مالی رحیم اللہ عظیبہ وحمدہی ترجمہ اللہ پاک عزواجل پاک ہے عظمت والا تمام خوبیاں اسی کے لئے ہیں اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک دفت لگا دیا جاتا ہے تو اللہ پاک ہمیں اس برد کو بار بار کرنے کی توفیق قطع فرمائیں آمین یا رب العالمین تو آج کی جو ریسی پی ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں آئیہ ہم آپ کو اس کے بعد بتاتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لائک سپیشل قسم کی چائے اور اپنی ویورس ہر خرم میں روزانہ ہی چائے بنتی ہے اور اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی چائے مزید تیزتی اور ڈیلیشت بنے گی وہی طمام چیز دینے کے ہم نے اس پر تھوڑی سی چینجنگ کی ہے تو اس طریقے سے آپ کی چائے بہت ہی آلہ بنے گی آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں ایک سپیشل قسم کی چائے اور چائے ہر خرم میں ڈیلی ہی بنتی ہے کافی کروں میں تو ایک سے دو دفع اگر آپ کو بہت پسند آئیں گے ایک کلو سے زیادہ لیا ہے دودھ اس کو کھولا لیا ہے ساتھ میں نے دو ٹیبل سپورٹ میں نے لیا ہے چینی اس کو گرائم کر لیا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے کوکو پاورڈر اگر آپ اس میں ڈائیٹ کرنا چاہیں تو آپ کریں اگر آپ اسے سکیپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے ایک پیچ لیا ہے ایلائچی کو پیچ لیا ہے ساتھ میں نے سانف ہے اسے ایک ٹی سپون لے لیا ہے اس کے ساتھ ہم جب اپنی چاہے کو سرپ کریں گے ساتھ میں نے یہ نرڈز رکھے ہیں اور ساتھ میں نے یہ نرڈز ہے یہ چاہے کے ساتھ میں سرپ کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی خاص چاہے کو یہ کیسے نیفر سے بنائے جائے گی ایک کلو سے زیادہ ڈیڑھ کلو دودھ ساتھ ہمیں ایڈ کر دیا ساتھ ہمیں ایڈ کریں گے 2 ڈی بل سپون پی سی شوگر ہم پوری ایک ساتھیں ڈالیں گے ہمارے پاس گھڑ گھڑ کو بھی ڈالیں گے ایک سے ڈی بل سپون ہمارے پاس ہلایچی اور سو یہ سب چیزیں ہم ایک ساتھیں ڈالیں گے اس کے بعد تھوڑا سا کر کر آ لیں گے اس کے ساتھیں میں پاس تھوڑا سا کوکو پوڈر یہ بھی ہیٹ کریں گے اور اب ہم اپنی چائے کو کرنے کی لگتیں گے ہمارے چائے کو پک جائے اور اس میں تمام چیزوں کا جو ہم نے اس میں براؤن شگر ڈالی ہے وائٹ شگر ڈالی ہے شاکھ ڈالی ہے تھوڑا سا ہلایچی ڈالی ہے پوکو پوڈر کا ہم اپنی چائے کے اندر زیادہ کریں گے جب ہمارے چاہے کھڑ جائے پھر آپ کو اسے آگے کا پروسیجر بتاتے ہیں پھوڑا سا جب دودھ کھون جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اپنی چائے میں پتی تھی ہم اپنی چائے کے اندر اس کو ایٹ کر دیں گے اس کو بلکل تھوڑی سی دیر کے لیے ہم میڈیم ٹو سلو فلیم پر رکھیں گے تاکہ اچھے طریقے سے پتی بھی تمام اجزاء کے ساتھ یک جام ہو جائے اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کا فائنل لپ بتائیں گے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی چائے کو میڈیم ٹو سلو رکھا تھا اور اس کا کلر کتنا خوبصورت آگیا ہماری چائے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پک چکی ہے اور اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گے اس میں نے پتی ٹی سپونڈ 8 سے 10 ڈالیتے ہیں گیٹ کلو دور میں اور ساتھی میرے پاس دو ٹی بل سپونڈ گوڑ تھا وہی پوراس میں گیا ہے اور دو ٹی بل سپونڈ چینی ہی وہی تک میں میں نے پوری ڈالی تاکہ اس کا جو میٹھا ہے بلکل بیننس ہو جائے اگر آپ ڈوڈ کلو سے چائے بنا رہے ہیں تو یہ ریشو بلکل ٹھیک رہے گا اور اب ہم اپنی چائے کو اپنی کیٹل میں کریں گے پور اور پھر آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی چائے کو 2 کپس میں سرف کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے اس کے ساتھ یہ نمکو بھی سرف کیا ہے ساتھ میں نرٹس بھی سرف کیا ہے اور ہم نے یہ دودھار میں دودھ بھی ڈالا ہے تاکہ اگر جس کو چائے کے رنگا تھوڑی لیٹل بٹ بلک لگے تو اس میں مزید دودھ کو ایڈ کر سکتا ہے اور اگر کسی کو شگر کا لیبل کم لگے تو وہ بھی اس طریقے سے شگر کو اپنی ٹی میں ایڈ کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے آپ لوگ بھی بنائی گا اور آپ کو انشاءاللہ تالائی چائے بہت پسند آئے گی بہت ٹیسٹری لگے گی آپ لوگ جو جا کر بھا دکانوں سے رسٹوران سے جو آپ چائے پیتے ہیں آپ کو بلکل یہ وہی ذائقہ دے گی اور آپ چائے کو ضرور بنائی گا اور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولئے گا اور مجھے رکھی گا دعاوں میں یاد اور اپنا رکھی گا دھیروں خیال اللہ حافظ مجھے رکھی گا مجھے رکھی گا